سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاسوالی بیلائک کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا کتنی بھی مصروفیت تو کبھی مت چھوڑنا کبھی مت چھوڑنا مولای کائنات کہتے ہیں کہ جنگ سفین میں مجھے اتنی مصروفیت اتنی مصروفیت تھی بہت بھاگ دورتی جنگ سفین کے موقع پر اس دن میں میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا وہ ذکر ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی ادھر مرے گا ایک قدم ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت تصیب ہو جائے نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہلے اللہ اس کو میزان بھر کے نکی عطا فرماتے ہیں اس کو بھی پرو اسی طریقے سے اس کو جو بندہ پڑتا ہے اگر چار ہزار سال کے گناہ بھی اس کے نام عامال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے بڑا عظیم ہے یہ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا ہے جس کو ہم چوتے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو ایک وظیفہ ہو رہے حسب اللہ و نعم الوکیل اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے ہیں یہ دو وظیفے ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اور ایک تو حسب اللہ و نعم الوکیل اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے فرمایا جو حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنا ہی نہیں دوں گا اس لئے اس کو پڑھا کریں بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑھ جائیں لیکن ایک وظیفہ جو حضور گوہ سے پاک سے منصوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آکر تین تین بار دروشری پڑھنا ہے اور بیچ میں سو مرتبہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ زہر کے بعد سو مرتبہ یا کریمو یا اللہ اصر کے بعد سو مرتبہ یا جبارو یا اللہ مغرب کے بعد سو مرتبہ یا ستارو یا اللہ اشاہ کے بعد سو مرتبہ یا غفارو یا اللہ ایک منٹ لگتا ہے اور اتنا نازل پڑھیں گے تو دو منٹ لگتے ہیں لیکن وظائف کی برکت ہے یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی زلیل نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت آپ کو زلیل کرنے والے خود زلیل ہو جائیں گے آپ زلیل نہیں ہوں گے اس لئے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے زلیل کرے گا آزما کے دیکھ لیں کبھی زلط نہیں ہوگی کبھی زلط آپ کو زلیل کرنے والا خود زلیل ہوگا اس کے بعد یہ جو زہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا اصرباد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھان نہیں سکیں گے اچھاننے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ارشان کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مقفرت فرما دے گا اللہ کا ذکر کریں آخری بات یہ کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں جب تک کہ یہ تین قسموں ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائے ذکر نہیں ہوتا ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر دوسرے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر تیسرے ذکر بالجبارح یعنی آزا سے ذکر زبان اللہ اللہ کے ہے ذکر ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کے ذکر ہے یا ستار یا اللہ کے ذکر یا غفار یا اللہ کے ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم مناؤ ظالمین ذکر ہے لیکن زبان یہ سب ذکر کرے اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا یعنی کہ ذکر کر رہا سب کو دیکھ رہا ہو کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا میری حیثیت کیا تو نہ چاہتا تو میری زبان پر تیرا نام کیسے آتا پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے یہ جو دولت مند بنایا عزت دی لباس دیا اولاد دیا یہ دیا وہ دیا اس پہ دل شاکی رہے شکر کرے زبان ذکر کرے دل شکر کرے یہ دو چیز ہوگئی اور ذکر بل جوارے یعنی اپنے جسم سے اپنے آزا سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آزا گناہ سے بچے دل شکر کرے زبان ذکر کرے تو اس کو کہتے ہیں ذاکر یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے آسمان کی بلندیوں پر خدا اس کا ذکر کرتا ہے شارکل گرگمہ میں پھر اس کے چرچیوں ہونے لگتے ہیں